اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد وکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرشد لکٹرونکس دوستو آج ایک ویڈیو میں پاک ڈی ڈی ایچ کے حوالے سے ایک اٹسٹ اور زبردست اپ ڈیٹ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آج پاک ڈی 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 ایچ کے چینل کی لسٹ کسی حد تک جو ہمارے سامنے آ چکی ہے کچھ چینل کا جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ کون سے چینل جو ہے وہ آپ کو کہاں کہاں جوابت دیکھنے کو ملیں گے یہ سائی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ نے پیدا کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے کیا تو بلیز یاد میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہاتھ میں ویڈیو کو نوریفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرح دوستو بہت سارے دوست جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سے چینل جو ہے وہ پاک ڈی ٹی ایج پہ جو ہے وہ چلیں گے تو ابتدائی طور پر ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ معاملات ایک سائیڈ پر ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کچھ چینل جو ہے وہ ہمیں بتائے گیا ہے کہ یہ چینل جو ہے وہ پاک ڈی ٹی ایج پہ جو ہے وہ موجود ہوں گے وہ چینل کون کون سے ہیں یہ سارے ڈیٹیل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکیں دوستو بہت سارے دوست جو ہے وہ سوال پوچھیں گے پاک ڈی ٹی ایج پہ جو فرکونسیز تھی کیا وہ اب چل رہی ہیں ورک کر رہی ہیں یہ بند ہو گئی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرکونسیز جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کی گئی تھی لیکن اس کے بعد اب تمام فرکونسیز جو ہے وہاں سے ریموو کر دی گئی ہیں اور میں نے جیسے کہ اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس بار ٹیسٹنگ کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ الگ ہیں یہ وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ آپ نے ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے ایک چینل کو جو ہے وہ سٹلائر پہ جو ہے وہ لگا دینا ہے اور اس نے جو اپنے نشتے ہاتھ جو آپ ٹیسٹ کرنے اس وقت اب آ جاتے ہیں جی اصل ٹاپک کی طرف کہ پارک ڈی 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 ایچ پر کون کون سے چینل جو ہیں وہ ہوں گے ہی طور پر ہمیں جو ہے وہ آٹھ چینلز کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ چینل جو ہے وہ آپ کو لازمان جو ہے وہ پارک ڈی 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 ایچ پر گولڈ میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے جی ان چینل میں سب سے پہلا چینل ہے جی ہم تی وی اس کے بعد ہے جی اے پلاس اس کے بعد ہے جیو انٹرینمنٹ ہے جی اس کے بعد ہے جو چینل ہے وہ گرین ٹی وی ہے اس کے بعد اے ار وائی کا ایک نیا چینل ہے جی اے ار وائی یوکے کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی یہ آپ کو گورڈ کے گری میں ملے گا اس کے بعد دو چینل جو ہے وہ اگوانستان کے اور ایک چینل ہے یہ چینل جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ آٹھ چینل جو ہیں وہ آپ کو گولڈ کٹیگری میں جو ہے وہ میریں گے اس کے بعد مختلف بروڈ کاسٹر جو ہیں وہ اپنے ڈی ٹی ایچ کے حوالے سے اور بھی کافی سارے چینل جو ہیں وہ لانچ کریں گے اور پھر کچھ دیر انہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد پاک ڈی ٹی ایچ پر شفٹ کیا جائے گا ٹی آر پی کے حوالے سے جن چینل کی ٹی آر پی یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی امام زیادہ اسے پسند کریں گے ان چینل کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کانٹ شانٹ کرنے کے بعد انہیں جو پاک ڈی ٹی ایچ پر جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو آپ دوست کے ساتھ شیئر کرنا تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک اگر میل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی زیاد میل چینل کو سبسکرائب کھر لیں اور ساتھ میلے کی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ